بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ڈیٹیلڈ جو ڈیسیئن تھا آج وہ جاری کیا ہے اس میں سے دس ایسے پوائنٹس جو ڈسکس کرنا ضروری ہے جو سمجھنا ضروری ہے جو ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہیں جو اس کے حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے ہیں جو آرمی کے دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے حوالے سے ہیں وہ میں نے نکالے ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں پہلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں جو آج کے اس ڈیٹیلڈ جو ورڈکٹ ہے فورٹی تری پیجز کا ہے ترتالیس صفوں کا یہ انگلیش میں اس میں سے پہلا پوائنٹ جو ڈسکس کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ چھے ماہ میں یہ معاملہ حل نہ ہو سکا تو وزیراعظم کی سفارش پر صدر مملکت کسی حاضر سروس جرنل کو نیا سربراہ مقرر کریں گے یعنی جو چھے مہینے کا وقت دیا گیا ہے حکومت کو یہ معاملہ حل کرنے کے لیے اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ یہ بتاتی ہے کہ اگر چھے مہینے کا ٹائم پیرڈ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اور یہ معاملہ حل نہ کیا جا سکا جس کو سپریم کورٹ نے جو چیزیں کہیں ہیں کہ آپ اس حوالے سے قانون سازی کو واضح کریں تو پھر وزیراعظم کی سفارش پر صدر مملکت کسی حاضر سروس جنرل کو آرمی چیف مقرر کریں گے دوسرا پوائنٹ جو ڈسکس کرنا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ معاملے کا ہمیشہ کے لیے حل نکالے یعنی پارلیمنٹ حکومت مل کر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ سارے خیر میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اپوزیشن پارٹیز کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ ڈسین میں بھی لکھا تھا اور اب جو ڈیٹیل ڈسین دیا ہے اس کے اندر بھی واضح طور پہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت معاملے کا ہمیشہ کے لیے حل نکالے آرمی چیف کی تنخواہ اور آلاؤنسز آرٹیکل چو فوٹی تھری کی زیلی شک فور کے تحت واضح ہونے چاہیے ہم ادھر ہی تھے وہ جو تین دن میں چھبیس تائیس اٹھائیس نومبر کو یہ جب ڈسکیشن ہو رہی تھی آٹارنی جنرل لرنڈ آٹارنی جنرل آرگومنٹس کر رہے تھے وہ چیزیں بتا رہے تھے تو اس وقت یہ چیز تھی کہ جو ایکٹ ہے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر اور قانون کے اندر بھی جو آلاؤنسز ہیں ان کی سیلوری ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل نہیں تھی تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومت یہ اب واضح کر دے اور ہمیشہ کے لیے اس کا حل نکالے کہ آرمی چیف کی کیا ان کی تنخواہ ہوگی اور آلاؤنسز کیا ہیں وہ آرٹیکل ٹو فور تری کی زیلی شک فور کے تحت واضح کریں پھر ایک اور جو ڈیبیٹبل چیز ہے جو آہ جو تنقید ہو رہی ہے چیف جسٹس پہ چھبیس نومبر سے لے کر اب تک یہ اس سے ریلیبنٹ پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ یہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھتی ہے یہ جو تین رکنی بینچ ہے جس کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے اس میں یہ لکھتی ہے سپریم کورٹ کے یہ عوامی دلچسپی کا معاملہ ہے جو چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیق کے مطالق تھا اب اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ کس طریقے سے عوامی دلچسپی کا یہ کوئی ٹھیٹر تو نہیں تھا کوئی ڈراما نہیں تھا یا یہ کسی عام شخص مطلب بجلی کا بل بڑھنا ہے گیس کا بل بڑھنا ہے پیٹرول پرائسز اوپر جانی ہے انشورنس کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تعلیم وہ عوام کی دلچسپی ان کے ساتھ ہے کون آپ کا آرمی چیف ہے کتنی مدت کے لیے ہے اس کی تنخواہ کیا ہے اس کی آلاؤنسز کیا ہے اس کی پاورز کیا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہوگا اس سے اس ملک کے مزدوروں کو تھڑے والے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اکثریت کو دلچسپی نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا یہ پھر ایک دفعہ ڈیبیٹیبل ہے اس کے اوپر اترازات بھی اٹھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوامی دلچسپی کا یہ موضوع تھا یہ عوامی دلچسپی کا موضوع نہیں تھا یہ ایک انتہائی نازق صورتحال تھی ایک انتہائی نازق مسئلہ تھا جس کو تین دن تک بلکہ چار دن تک ڈیبیٹ کی جاتی رہی جس کے اوپر اور اگر ہم بات کریں عوامی دلچسپی کا تو عوامی جو کنسن ہے لوگوں کا وہ تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے مسئلے کے ساتھ ہے وہ جو ساہی وال کے اندر ہوا اس کے ساتھ عوامی دلچسپی ہے جو مارلڈان کے اندر قتل عام ہوا دوہزار چودہ میں عوامی دلچسپی جنابے والا وہاں پہ ہے چیف جسٹر صاحب آپ بہت سینئر سینئر ترین جج ہیں اور نمبر ون ہے جو اوپن لیٹر لکھا کہ آپ نمبر ون ہیں کیونکہ آپ کے پاس الٹیمیٹ پارز ہیں اور عوامی دلچسپی کا ایشو تو ہمارے لیے پی آئی سی ہے کیونکہ پی آئی سی میں گیارہ لوگ بارہ لوگ شہید ہوئے ہیں پی آئی سی میں سینکڑو لوگ زخمی ہوئے ہیں دہشتگردی کے مناظر دکھائے گئے ہیں سارا دن قوم دہشت زدہ ہے تو وہ عوامی دلچسپی کا ایشو تھا لیکن یہ اس میں کسی عام شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا کسی کی زندگی کا کوئی اس میں لین دین نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو چار دن چلایا شروع میں بھی آپ نے کہا عوامی دلچسپی کا ایشو تھا اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی دلچسپی کا ایشو تھا اس میں خاصی ڈیبیٹ ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقریری کا تعلق ہر شہری کی آزادی سیکیورٹی اور زندگی سے متعلق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت ہی عوامی اہمیت کا حامل معاملہ ہے سپریم کورٹ نے پہلے لکھا کہ عوامی دلچسپی کا معاملہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہر شہری کی زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے اس فیصلے سے جو ڈیبیٹ سپریم کورٹ میں ہوئی آزادی سے جڑی ہوئی ہے سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے اور زندگی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہر شہری جو ہے اس کی زندگی کی حفاظت آرمی چیف کے حکم کے تحت سردوں پہ ہوتی ہے جس آرمی چیف کو آپ کہہ رہے تھے وہاں پہ راہی جیسے دو نمبر وکیلوں کو تھرڈ کلاس وکیلوں کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو آرمی چیف لگا دیتے ہیں پھر آپ اور لوگوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ کسی کو اٹھا کے بھی لگا دیتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ آرمی کے علاوہ بھی لوگ لگا کے لگا سکتے ہیں آپ کا بنچ جو آنریبل بنچ تھا اس وقت وہ یہ کومنٹس پاس کر رہا تھا تو یہی تو ڈیبیٹ تھی کہ یہ عام شخص کی زندگی اس سے نہیں جڑی ہوئی لیکن عام شخص کی زندگی کی حفاظت اس سے ہونی ہے اور آپ نے یہ خود بھی اس میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کی زمانت ہے یہ فیصلہ اور یہ عہدہ اس لیے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے ویسے یہ بھی کوئی اتنا آنسر نہیں ہے جو بہت سارے سوالات اٹھیں گے جو سینئرز اٹھائیں گے جو قانوندان ہیں قانون کو جاننے والے لوگ ہیں بیرسٹر سعاد رسول احمد علی پنسوٹا جیسے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں اعتزاز حسن صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھائیں وہ میں اگری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا فواد چودری صاحب نے بھی اٹھائیں سوالات وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس چیز پہ کہ عوامی اہمیت کا حامل یہ فیصلہ تھا اس لیے ہم نے اس کو ڈسکس کیا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک انتہائی عجیب سا کومنٹ جو پہلے بھی انہوں نے کیا تھا وہ دوبارہ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کو موطل کرنا یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ کو محدود کرنا ایسے ہی ہے جیسے چھکڑے کو گھوڑے کے آگے ڈالنا یعنی جو ریڈی ہے چھکڑے ہے اس کو آپ گھوڑے کے آگے ڈالنے کے تم چلاو اب یہ اوپر والی دو مثالیں کہ تمام پاکستانیوں کی زندگی سیکیورٹی اور ان کے وی ان سے جڑا ہوا فیصلہ پھر عوامی دلچسپی کا فیصلہ اور اس میں مثالیں دی جارہی ہیں پھر وہ والی بات جس پہ بہت زیادہ ڈسکیشن ہوئی تھی وہ سارا غصہ جو اس وقت ریمارکس میں آ رہا تھا حالانکہ آپ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ فائنل ڈی سین نہیں ہوتے ریمارکس ٹیمپریری ہوتے ہیں عدالت کی سماعت کے دوران ہوتے ہیں لیکن جو فیصلہ آتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریمارکس میں آ رہی تھیں یہ وہ فیصلہ بھی وہی آ چکا ہے جو ریمارکس میں آیا تھا اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جی آرمی چیف کو ریجنل سیکیورٹی کی وجہ سے ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو اس میں پھر وہی نکتہ جو اس پہلے دن چھبیس کو چیف جسٹس نے اٹھایا تھا کہ اگر آپ آرمی چیف کو ریجنل سیکیورٹی کی وجہ سے ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو پھر آپ فوج کے ہر شخص کو جو ریٹائر ہو رہے ہیں اس کو بھی ایکسٹینشن دے یعنی فوج میں جو نون کمیشن آفیسر ہیں ہمارے لیے نہایت محترم ہیں نہایت محترم ہیں کیونکہ ہمارے لیے زندگیاں دیتے ہیں یہ سفاہی جمان یعنی فوج میں ایک نون کمیشن بندہ جو جو آپ کے انتظامیہ میں سے ہے یعنی اس نے گراؤنڈ ساف کرنے ہے اس نے ڈرائیوری کرنی ہے اس نے اور چیزیں کرنی ہے اس طرح کا جو سٹاف ہے آپ اس کو آرمی چیف کے ساتھ ملا رہیں کہ اگر آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں ریجنل سکیورٹی پہ تو پھر ان کو بھی ایکسٹینشن دیں آخر میں وہ بڑا ہی خوبصورت وہ جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ اف پارلیمنٹ ایکٹ اف پارلیمنٹ یہ ہوتا ہے ایک سمپل بل آتا ہے اس بل کو سمپل میجورٹی کے ساتھ اللاؤ کیا جاتا ہے اور وہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو حکومت کے پاس سمپل میجورٹی ہے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو پھر چیف جیسٹس صاحب نے جو آخری لائن لکھی ہے جو دو صفوں کا اپنا اضافی نوٹ لکھا ہے اس کے آخری لائن میں لکھا ہے کہ ڈیموکرٹک میچورٹی اتنی ہماری نیشن میں ہو چکی ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہاؤسوئیور ہائی یو می بی دلائیز ابب یو چیف جیسٹس نے کہا ہے کہ لوگ آپ یہ بات سمجھتے ہیں لوگ اتنی پولیٹیکل میچورٹی ڈیموکرٹک میچورٹی اتنی آگئی ہے کہ آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں اور قانون آپ سے اوپر ہیں بس یہی بات ہے جو مطلب آپ کو اچھی لگتی ہے کہ قانون 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 انصاف کی کوئی بات نہیں ہے اس چیف جیسٹس کے یہ جو آخری دو آفتے تھے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے پھر چیف جیسٹس نے کہا ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یعنی ان ریگولیٹی یہ ساری چیزیں ہیں یہ عدلیہ کے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھی یہ ہم سب کے لیے شاکنگ تھی لیکن یہ پہلے دن ہی ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا جو آپ کے ریمارکس آئے تھے آپ کو پہلے دن یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں کیونکہ اس طرح سے نہیں ہیں آپ اس کو لے جائیں پارلیمنٹ میں اور یہ کر لیں اور جنرل مانگتے رہے سیجیشنز کے آپ کچھ ہمیں گائیڈ فرما دیں لیکن نہیں کیا گیا اور آخری جو دسمہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہم نے یہ چھ مہینے کے ایکسٹینشن آلاو کی ہے یہ انتہائی برا ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم کسی سیاسی مقصد کے لیے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کڑے ہو جائیں ایسا نہیں ہے ہم نے قانون میں سکم تھا قانون میں ویکیوم تھا جگہ تھی اس وجہ سے ہم نے پارلیمان کو یہ اجازت دی پارلیمان کو ڈائرک کیا کہ وہ اس قانون کی جو وضع ہے اس قانون کی تشریح ہے وہ کریں یہ کسی نظریہ ضرورت کے تحت نہیں دیا گیا یہ چیف جسٹس صاحب نے آخر میں لکھا ہے تو یہ تھے وہ دس پوائنٹس جن کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ جسٹس خوصہ جو اب جا رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے کہ جاتے جاتے وہ کتنے اہم ڈیسیئنس کر رہے ہیں ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اوپر کیا کرٹیسزم ہو رہا ہے جو آج کا ڈیسیئن ہے بہت شکریہ اللہ حافظ